دوستو بھالی ووڈ کے معروف فلم رائٹر اور ڈائریکٹر خاجہ احمد عباس نے مینہ کماری پر اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا اس اداکارہ مینہ کماری میں ایک حساس اور نازک مزاج شائرہ موجود تھی اور اس رومانی مزاج کی شائرہ کے اندر وہ بچی چھپی ہوئی تھی جسے ماں باپ نے مہجبی کا نام دیا تھا جس نے بڑی غربت کا بچپن بٹایا اور جو گڑیوں سے کھیلنا چاہتی تھی ہنڈولے میں بیٹھنا چاہتی تھی ہنڈ کلیا پکانا چاہتی تھی اور شادی کر کے بچوں کو گود میں کھلانا چاہتی تھی لیکن اسے گھر کی مشکلات نے بچپن کی خواہشوں اور امنگوں کو خیر باد کہہ کر سات برس کی عمر میں فلم ایکٹنگ کو اپنا ذریعہ معاش بنانے پر مجبور کر دیا گیا جی ہاں گڑیوں سے کھیلنے اور سکول جانے کی عمر میں مینہ کماری گھر کا چولہ چلانے کے لیے فلموں میں جھونک دی گئی تھی اور یہی سے اس کی نفسیاتی تخریب کا آغاز ہوا باپ کی محبت سے محروم اس لڑکی نے خود سے چودہ سال بڑے کمال امروہوی سے شادی کی جس نے اپنی ایکٹریس بیوی پر بہت سی پابندیاں لگائیں جن میں ماں نہ بننا بھی ایک پابندی تھی آج کی یاترہ میں ہم بات کریں گے کہ سہاگن ہونے کے باوجود مینہ کماری زندگی بھر ماں کیوں نہیں بن سکی یہ بھی کہ نرگس دت نے مینہ کماری سے ماں بننے کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کیا جواب دیا تھا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا کموبیش 32 سال تک اپنی علمیہ اداکاری سے انڈین سینما پر چھائی رہنے والی مینہ کماری کی ساری زندگی اندوستانی عورتوں کی دکھ بھری زندگی کو سکرین کے پردے پر اتارتے گزر گئی اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے مینہ کماری کو سات سال کی عمر میں ایکٹنگ کی طرف آنا پڑا باپ کے لیے مینہ کماری سونے کی چڑیا تھی جس نے ایک ناکام میوزک ڈائریکٹر کے گھر کو گربت کے اندھیروں سے باہر نکالا اور خوشحالی کی راہ دکھائی اس کے باوجود بھی باپ کی محبت میں وہ خلوص نہیں تھا جو ہونا چاہیے سو محبت کی بھوکی مینہ کماری اپنے سے چودہ سال بڑے فلم ڈائریکٹر کمال امروہوی سے محبت کر بیٹھی کمال امروہوی مینہ کماری سے ملاقات سے پہلے ہی میریڈ اور تین بچوں کے باپ تھی مینہ کماری اور کمال امروہوی کی پہلی ملاقات 1949 میں ہوئی جب وہ مینہ کماری کو اپنی فلم انارکلی میں کاسٹ کرنے کے لیے گئے اس سلسلے میں ان کا مینہ کماری کے گھر آنا جانا شروع ہوا اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا 14 فیبری 1952 کو مینہ کماری نے 21 سال کی عمر میں کمال امروہوی سے اپنے گھر والوں سے چھپ کر شادی کر لی مینہ کماری اور کمال امروہوی کی قربت کی وجہ دونوں کا عدب سے لگاؤ تھا کمال امروہوی شاعر اور عدیب تھے فلم ڈائریکشن میں بھی ان کا ایک نام تھا مینہ کماری ایک طرح سے کمال امروہوی کی پرستار بن گئی تھی وہ کمال امروہوی کے ٹیلنٹ کو اچھی طرح جانتی تھی ان کی فلموں میں بھی کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی یہی وجہ ہے کہ کمال امروہوی سے پانچ سال کی الہدگی کے بعد بھی وہ پاکیزہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی لیکن مینہ کماری ازل سے کم نصیب تھی پہلے باپ نے استحصال کیا شادی کے بعد شوہر ایسا ملا جس نے مینہ کماری کی زندگی کو ایک ٹریجڈی بنا دیا مینہ کماری کو شادی کے فوری بعد ہی اپنے شوہر کی اصلیت کا پتہ چل گیا تھا کیونکہ شادی کے فوری بعد ہی کمال امروہوی نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ مینہ کماری سید فیملی سے نہیں ہے اس لیے وہ اولاد پیدا نہیں کریں گے اس اعلان نے مینہ کماری کو ایک جذباتی دھچکے سے دوچار کیا بظاہر تو کمال امروہوی مینہ کماری کی محبت میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں لیکن انہوں نے سونے جیسا دل رکھنے والی مینہ کماری پر اتنے مظالم کیے کہ وہ بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئیں سب سے بڑا ظلم تو یہ تھا کہ انہیں زندگی بھر ماں نہیں بننے دیا گیا حالانکہ ہر بیہتہ عورت کی طرح مینہ کماری کو بھی ماں بننے کی بڑی خواہش تھی اس حوالے سے امروہا کے اس نجیب ترفین سید کمال امروہوی کی سوچ یہ تھی کہ وہ ایک ایکٹریس سے اپنی کوئی اولاد نہیں چاہتے تھے کہا جاتا ہے کمال امروہوی نے ایک لیڈی ڈاکٹر سے مل کر مینہ کماری کو ہمیشہ کے لیے ماں بننے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا نرگستت جو مینہ کماری کی گہری دوست تھی مینہ کماری کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی مینہ کماری کے دکھوں کو جس طرح نرگست جانتی تھی فلم انڈسٹری میں کسی اور کو ان دکھوں کا اندازہ نہیں تھا نرگستت کی ایک تحریر بتاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہی مینہ کماری کے اندر کی ممتہ چھلکنے لگتی تھی نرگستت اپنے آرٹیکل مینہ موت مبارک ہو میں لکھتی ہے دت صاحب اور مینہ کماری فلم میں چپ رہوں گی کی شوٹنگ کے لیے مدراس گئے تو بعد میں مجھے اور بچوں کو بھی وہیں بلا لیا ہم اوشیانک ہوتل میں پہرے سنجے دت کی عمر اس وقت اڑھائی سال جبکہ نمرتہ ڈیڑھ دو ماہ کی تھی ایک شام میں نے اور دت صاحب نے ڈینر باہر کرنے کا پروگرام بنایا لیکن بچوں کا مسئلہ تھا کہ انہیں ساتھ لے جائیں یا ہوتل میں آیا کے پاس چھوڑ دیں مینہ کماری نے کہا باجی آپ بے فکر ہو کر جائیں بچے میں رکھ لوں گی ہم رات گیارہ بجے واپس آئے آیا نے بتایا بچے مینا کے کمرے میں ہیں میں دبے پاؤں مینا کے کمرے میں گئی تو دیکھا بچے مینا کے ساتھ سو رہے ہیں ایک طرف سنجے اور دوسری طرف نمرتہ مینا کا ایک ہاتھ سنجے کے اوپر تھا دوسرا نمرتہ کے آیا نے بتایا کہ مینا جی نے خود ہی بچوں کو کئی بار پیشاب کر آیا اور ان کے پوتڑے بدلے خود دودھ بنا کر فیڈر سے پلایا کندے سے لگا کر لوری گا گا کر سلایا ہمیں تو میم صاحب ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا میں نے سوچا مینا کماری کس قدر بدنصیب عورت ہے بیوی ہے مگر ماں نہیں ہے جب ماں بنے گی تو کس قدر نحال ہوگی اگلے دن میں نے پوچھا مینا تمہارا دل نہیں چاہتا ماں بننے کے لیے تم نہیں چاہتی کہ تمہارے بھی بچے ہوں مینا نے کہا کونسی ایسی عورت ہے جو ماں نہیں بننا چاہتی اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو ڈوبڈوب آئے ان آنسو نے شاید اس کی ساری کہانی کہہ دی ساری مجبوری بتا دی امروحہ کے نجیب ترفین سید کمال امروحی جو مینا کماری جیسی ناچنے گانے والی سے اپنی اولاد پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے ان کی خاندانی بیوی سے جو ان کے دو بیٹے تھے پرلے درجے کے نکم میں نکلے انہوں نے خود تو زندگی بھر کچھ نہ کیا باپ کے نام کو بھی ڈبو دیا کمال امروحی کے دونوں بیٹے باپ کی جائداد پر کتوں کی طرح لڑتے رہے کمال امروحی اپنے دونوں بیٹوں کو آستین کا ساپ کہا کرتے تھے معروف علمی صحافی انیس امروحی کے مطابق کمال امروحی کی ڈیتھ بھی ان کے بیٹوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی شاید یہی قدرت کا انتقام تھا دوستو یہ تھی ہماری آج کی یاترہ اگر آپ کو ہماری یہ یاترہ پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا